بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھ سکتے تھے اور اسی دعا سے شروع کرتا ہوں جو دعا میری ہے کہ اے میرے رب میرا سینہ کشادہ کر دے میرے کام کو آسان بنا دے میری زبان کی گیرہ کھولتے تاکہ وہ میری بات سمجھ گئے ناظرین آج بہت امپورٹنٹ باتیں کر دی ہیں اس لیے کہ منظر نامہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اور اس کے لیے جناب انوائٹ کیا ہے ننہ آتر تیندر گریڈ ڈاکٹر زافر بنگیز ڈاکٹر صاحب ویلکم تو تیو پروگرم اسلام علیکم سر میں جلدی سے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جن چیزوں پہ ہم آج کوشش کرنے کے نظر ڈالیں سب سے پہلے دوسرے ایک بڑی خطرناک خبریں آ رہے ہیں کہ وہ جس طرح ایک فریز ہے نا انگریزی کے کہ سامتنگ is not right in the state of ڈینما کچھ ڈال مکالا ہے پیچھے کی کچھ باتیں چل رہی ہیں الیکشنز پوسپورٹمنٹ کی کوئی امیجنسی کی لیکن مصدقہ خبریں نہیں ہیں لیکن بہت زیادہ رومر بانگرنگ ہو رہی ہے پھر عمران کے ساتھ گوھر علی خان صاحب کی مشاورت ہوئی ہے ٹکٹوں کے اوپر بڑھلے کے نشان کے پر بات چیئے کچھ ایک بڑی انٹریسٹنگ انسائٹ دوں گا گوھر کے متعلق پھر تو سب جو بہت بڑے کوٹ میں سپریم کوٹ میں ناہلی کا کیس ہے اور زبردست جو جبری ڈسپیرنس کا ان کا ہے پھر پشاورہائی کوٹ میں بڑھلے کے نشان کے سیمبل اور جمشید دستی کی داستان مہرنگ بلوچ کا بیان کاکڑ کی بکواس کس قسم کے بیانیاں دیئے ہیں سپریم کوٹ کے چیف جسٹس نے جب کیس سن رہے تھے یہ اثر ان پر کچھ ہم نے بات کرنی ہے تو پہلے سر شروع کرتا ہوں کہ یہ جو ایک غیر مصدقہ رومرز آ رہے ہیں کہ شاید الیکشن نہ ہو اور پوسپون ہو جائیں کچھ امرجنسی کچھ مشاورت ہو رہی ہے الیکشن کمیشن کی منسٹری آف ڈیفنس سے جی سر اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ہیں اس قسم کے رومرز پہلے بھی چلتے رہے ہیں مختلف آفزرورز نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ یہ جو اس وقت کا جو سیٹ اپ ہے اور میں جو سیٹ اپ کا ذکر کرتا ہوں تو اس سے مراد یہ کیر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہے بلکہ ان کے جو اصل وہ ہیں کرتا درتا ہیں جو بیسیکلی آرمی ہے کہ وہ ہر قسم کی منپولیشن کر رہی ہے اور وہ اس طریقے سے پورے سلسلے کو چلا رہے ہیں کہ انہوں نے سب اپشنز جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے حالات میں جو بھی کچھ مثلا تبدیلی آئے یا کچھ بھی ہو جائے تاکہ وہ انہی کے کنٹرول میں ہو تو اس میں یہ ایک آپشن بھی ضرور ہے کہ وہ الیکشنز کو ہی مکمل طور پر پوسپون کر لیں کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی سرویز ملک میں ہوئے ہیں جس کسی نے بھی کرائے ہوں سب کی رائے یہ ہے کہ عمران خان اور اس کی پارٹی جو ہے پی ٹی آئی جو ہے عوام میں بہت مقبول ہے اور اگر عام انتخابات ہوتے ہیں اللہ اس کے کہ وہ عمران خان اور اس کی پوری پارٹی کو ہی بین کر دیں یعنی وہ بیسیکلی یوں کریں کہ کوئی پی ٹی آئی موجود ہی نہ ہو اس میں پھر بھی ان کو یہ یقین نہیں ہے کیونکہ بہت سارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کھڑے ہوا ہیں اور اس میں بھی دیکھے کس قسم کی یہ بدماشیاں کر رہے تھے کہ پہلے تو لوگوں کے نومینیشن پیپرزوں نے چھینے کھلا کھلا پولیس نے یعنی کوئی ایسے ڈھگی چوبی بات نہیں اس کے ویڈیوز آ چکی ہیں اس طرح یہ کہ اب جو انہوں نے الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ آفیسرز نے تقریباً کوئی اسی سے لے کر نوے فیصد پی ٹی آئی کے یا پی ٹی آئی کے جو لائکلی سپورٹرز ہیں ان کے نومینیشن پیپرز بھی ریجیکٹ کر دیا ہیں تا رہا کہ اب اس سلسلے میں کورٹ میں پی ٹی آئی نے اپیل دائر کی ہے لیکن ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ آرمی کو یہ کانفیٹنس نہیں ہے کہ وہ یہ سارا سلسلہ کنٹرول کر پائیں گے تو ان کے پاس جو لاسٹ آپشن ہے امرجنسی ڈیکلیئر کرنے کی یا مارشلال لگانے کی یا الیکشنی مکمل طور پر پوسپون کرنے کی یہ سب آپشنز انہوں نے اپنے لئے رکھے ہوئے ہیں ایک تو رومر یہ بھی ہے کہ وہ پریزیڈنٹ آریف علوری پر پریشر ڈال رہے ہیں اگر وہ نہیں کرتے تو ان کو پریشر میں ڈال کر ان کو گھری بھیج دیں سب کچھ تو یہ ساری حرکتیں جو ہو رہی ہیں یہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ امران خان کو انہوں نے سارے سلسل سے باہر رکھنا ہے یعنی ان کے کورے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر تم امران خان کو جس کو عوام کی تائید حاصل ہے پی ٹی آئی جس کو عوام کی تائید حاصل ہے تو اگر اس پروسس سے الگ رکھو گے تو پھر یہی سلسلہ جو آج کل چل رہا ہے یہی ہوگا تو اسے حاصل کیا ہوگا کہاں جائیں گے یعنی ابھی جو پچھلے یعنی اپریل دو ہزار بائی سے اس وقت تک جو ملک کا حال حشر کر رکھا ہے ان لوگوں نے یہی سلسلہ چلتا رہے گا پھر پاکستان کیلئے نہ تو یہ کہ ٹھیک نہیں ہوگا بلکہ پاکستان کو اتباہ کر دیں گے پھر سر دو بات ایک کہتا ہوں اور اگلا سوال بھی ہے ایک ہے کہ آپ نے جو کہا نا کہ ان کو ریجیٹ کر دی اب جو ان کو تصدیق شدہ ریجیکشن کی رسید ہے نا کہ بھئی آپ کے ریجیکٹ ہو گئے جس کو وہ لے کے جائیں گے اپیلٹ ٹریبینلز میں وہ بھی اب چھین رہے ہیں عثمان ڈار کی والدہ عمر ڈار کی والدہ سے چھین لیے جو اس کو رسید ملی تھی کہ یہ بھئی تمہارا ریجیکٹ ہو گیا جی تو ایریوے سر یہ اس سے آگے چلتی ہے جو آپ نے ابھی بات کی کہ یہ جو آہ الیکشن اگر بلہ لے بھی گیا تو گوھر علی خان نے بھی کہا ہے کہ سر اگر ہم ہم سے بلہ یہ ایکسپریس ٹریبیون کی خبر ہے بائی دوئے سر جو انگریزی کے اخبار ہے نا ان میں سر ایکسپریس ٹریبیون سب سے نڈر ہو کے خبریں دیتا ہے یہ ڈان اور باقی نیوز کو تو خیر چھوڑی دیں وہ تو رکھیل ہے عاصم منیر کی آہ بسنس ریکارڈر بھی ہوتا تھا وہ بھی بچارہ ڈار گیا ایکسپریس ٹریبیون دیتا ہے میں اس کی لئے اس نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے نا بغیر بلے کے نشان سے بھی ہم لڑیں گے آہ بہت ہی ایک بیان تو ہے لیکن مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کوئی اس کے ساتھ کوئی حکمت عملی بیان کی ہے کہ نہیں کی ہے لیکن میں گور علی خان صاحب کی سر ایک بات لوگوں کو بتاتا چلو اور لو پھر لوگ کہیں گے یار میدی صاحب جو ہے ہر وقت رہتر بھائی جو ہے سر گور علی خان چودہ سال پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت بڑا لیڈر رہا ہے دو ہزار آٹھ سے لے کر دو ہزار بائیس تک آہ یہ شاید لوگوں کو نہیں پتا اور انہوں نے دو ہزار آہ اٹھارہ کے الیکشن میں بنہیر میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن بھی لڑا ہار گئے تھے این پی کینڈیڈے یہ جولائی دو ہزار بائیس میں انہوں نے پی ٹی آہی جوائن کی تھی اور یہ احتزاز احسن کا جو لوڈ چیمبر ہے اس کا جو اسلام آباد آفیس ہے یہ اس کو سنبھالتے ہیں تو یہ بھی لوگوں کو ذرا سمجھ دانی چاہیے اور میرے پاس ایک خبر آئی ہے سر کہ عمران خان اور سینئر پی ٹی آئی لیڈرشپ کو یہ کہا گیا تھا کہ جب تم نیا الیکشن کراؤ گے اور اگر تمہیں بلے کا نشان چاہیے تو تم گوھر علی خان کو نومنیٹ کرو ایس چیئرمن تو تمہیں بلے کا نشان ملے گا یہ گوھر علی خان صاحب چیئرمن بھی الیکٹ ہو گئے اور بلے کا نشان بھی نہیں ملا اپنا بند پتہ نہیں اپنا بند ہے کہ نہیں میں بھی تھوڑا رکھتا ہوں ادھر جی سر دیکھئے کہ اس طرح ہے کہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں جو سیاست میں لوگ موجود ہیں وہ مختلف پارٹیوں میں ادھر ادھر جاتے ہیں کبھی ایک پارٹی میں ہوتے ہیں کبھی دوسرے میں علاقہ رہے کہ گوھر علی خان جو ہیں وہ چونکہ اتزاز ایسن کے چیمبر میں رہ چکا ہے اور اتزاز ایسن بھی پیپلز پارٹی کا ہی بہت سینئر رکن تھا بہت سالوں سے لیکن یہ کہ اس میں پھر بھی انٹیگریٹی ہے میں اتزاز ایسن کی بات کر رہا ہوں تو مجھے امید ہے کہ گوھر علی خان جو ہے ان میں بھی انٹیگریٹی ہوگی اور وہ پی ٹی آئی کے جو معاملات ہیں ان کو صحیح طریقے سے آگے لے کر جائیں گے یہ جو انہوں نے کہا کہ جی وہ بلے کے نشان کے بغیر بھی الیکشن لڑیں گے اگر ان کو کوئی الیکشن کمیشن جو ہے کوئی الیکشن کا سیمبل دے دیں ظاہر ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے جو وہ ہیں کینڈیڈیٹس ہیں یا ان کے جو سپورٹرز ہیں جو انڈیپنڈنٹلی لڑ رہے ہیں اگر وہ کسی اور سیمبل کے تحت الیکشن لڑیں تو ظاہر ہے کہ اسے کافی کنفیوزن پیدا ہوگی حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس آہ سوشل میڈیا کے دور میں آہ ہر ایک کنسٹیچونسی میں جو ہیں لوگ آہ پبلیسٹی کر سکتے ہیں اس بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں کہ جی یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے وغیرہ لیکن یہ کہ پھر بھی بلے کا نشان نہ ہونی کی وجہ سے بہت کنفیوزن آہ کریئٹ ہوگی سر اور اس کے اس کے علاوہ بعد میں قابو کرنا لوگوں کو بڑا آسان ہوگا یہ انڈیپینڈنٹ ہوگی اللہ سر آپ سوچیں نا اگر نوے فیصد پارٹی کے آہ ریجیکٹ ہوگئے نومنیشن پیپر باقی جو بچے کچھ رہ بھی گئے ٹھیک ہے وہ الیکٹ بھی ہو جاتے ہیں تو آپ سوچیں جس طریقے سے دو سائل میں جس طریقے سے جس طریقے سے تشد جو ابھی ہم جمشنی دستی کی بات کرے گے جو مارنگ بلوت اور بلوچوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو عمران ریاض کے ساتھ ہوا جس پہ اوپر وہ کہتا ہے ہوئے زمران ریاض ساتھ جس طریقے سے شریف کے ساتھ ہوا تو یہ تو یہ جو بیچارے بچگڑے ہیں یہ الیکٹ ہو کے آئیں گے ان کو تو ایسے قابو کر لیں گے یہ تو لائن سیدھی لائن میں کر کے کہیں گے سر جیسے آپ کہتے ہیں سلوٹ مار کے جس پارٹی میں آپ کہتے ہیں وہاں جائیں گے لوگ جو عمر جی کہتے رہے یہ انہوں نے ٹھیک ہے تو یہ مجھے بڑا اس میں خطرہ نظر آ رہا ہے سر سر اب آپ کے ایک قاضی سر مجھے کسی نے کہا یہ قاضی ایزی پیسہ ہے قاضی فائزی سن نہیں میں ایسے دات دیتا ہوں سر لوگوں کی سینس ایمار کو تو آج سے یہ قاضی ایزی پیسہ صاحب جو ہے انہوں نے سر جو سپریم کورٹ میں دو کیسز کی کی ہیرنگ ایک ناہیلی والی کیس پہ انفرس ڈسپیرنس کی تو اس پہ سر یہ انفرس ڈسپیرنس پہ جو اس نے بکواس کی کہ ہوئے زمران ریاض خان اور کہتا ہے کہ اگر آپ گرمی نہیں سہے سکتے تو بورچ خانے میں جہاں کانے پکانے وہاں مت آیا کریں سر کیا آپ کے what's your view ان کی observations پہ یہ دیکھیں chief justice کے یہ بیانات سن کر تو اتنا دکھ ہوتا ہے کہ یعنی حیرت کی بات ہے تو کہتے ہیں کہ جناب justice is blind جس سے مطلب یہ ہے کہ justice جو ہر ایک کو میسر ہوگا لیکن یہاں پر تو سپریم کورٹ کا chief justice ہے نہ تو وہ صرف blind ہے chief justice نہ صرف blind ہے بلکہ وہ deaf and dumb بھی ہے یعنی وہ نہ سننے کی قابل ہے نہ کچھ بتا کہ صحیح بات کرنے کے قابل ہے یہ کیا مزاق ہے کہ جو وہ کہتا ہے کہ جناب who is عمران ریاض خان ارے بھائی خدا کے واسطے عمران ریاض خان پاکستان کا سب سے popular anchor اور سب سے popular vlogger تھا وہ جب جب اس کو پانچ مہینے پہلے انہوں نے غائب کر دیا تھا بیچارے کو جس طرح سے اس کو torture کیا اگر فائز عیسیٰ صاحب کو عمران ریاض کا نہیں معلوم نہ تو وہ اس کا اہل ہی نہیں کہ وہ chief justice کے seat پر بیٹھے اس کو تو جناب وہ جو باقی دو جرنلس تھے اور اس کا تو اس کو فوراں خیال آیا اسد تور اور وہ دوسرے بتیولہ جان اس کا تو اس کو فوراں خیال آیا جو پاکستان کا سب سے popular vlogger ہے اس کا اس کو علمی ہے کہتا ہے وہ کون ہے یعنی یہ جو اس قسم کی مزے کا خیز باتیں کر رہا ہے یہ بندہ اس حساب ظاہر ہوتا ہے کہ اس کو کہیں اور صرف orders آ رہے ہیں اور سر یہ 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 جو عرشد شریف کی petition ہے سر اس کے اوپر ایک اس کے اوپر ایک committee بنی ہوئی ہے سپریم کورٹ کی عرشد شریف کی وائف اور مدر نے خط لکھا وا ہے اس کا ذکر کرتا نہیں ہے یہ ایک نہیں بلکہ کئی انہوں نے خطوط لکھے ہیں سپریم کورٹ کو ان کی توجہ دلانے کے لیے اس کے درف تو وہ کوئی توجہ نہیں دے رہے اور لیکن دیکھیں نا یہ اس کا جو بیان آئیز عیسیٰ صاحب کا کہ جناب قاضی ایزی پیسہ سر ہاں بلکل قاضی ایزی پیسہ کہ جی if you can't stand the heat don't go into the kitchen خدا کے واسطے آپ کا تو آپ کی تو ذمہ داری یہ ہے کہ آپ انصاف میسر کریں یعنی انصاف میسر کرنے کی بجائے وہ کہتے ہیں کہ جی جو کچھ دہشتگردی ہو رہی ہے پولیٹیشنز کو زود و کوپ کیا جا رہا ہے ان کی وائف کو برہنا کر کے ان پر تشدد کیا جا رہا ہے یعنی یہ سب کچھ جائز ہے یعنی وہ تو یہ کہہ رہا ہے نہیں اندازہ لگائی ہے کہ یہ چیف جسٹس ہے اس ملک کا تو یعنی اگر اس اس قسم کی یہ بات مطلب کہ آپ سر یہ کہہ رہے کہ یہ پیغام یہ دے رہا ہے کہ تم جاگر سیاست میں آوگے تو تمہیں اس طرح اٹھایا جائے گا اور یہ تمہیں accept کرنا چاہیے تمہیں بھرانا کیا جائے گا تمہاری بیوی کو ننگا کیا جائے گا تمہیں الٹا لٹکایا جائے گا تمہیں قتل کیا جائے گا تمہیں torture کیا جائے گا یہ تو سیاست کا حصہ ہے تو پھر روتے کیوں بسکلی یہ کہہ رہا ہے پورے ملک کو یہ بلکل میرا خیال ہے کہ ان صاحب سے اگر کوئی پوچھے کہ اگر آپ کے بیوی بچوں کے ساتھ یہ کیا جائے تو آپ کیسے کیا فیل کریں گے تو سکتا ہے کہ ان میں کوئی عزت ہی نہ ہو کوئی غیرت ہی نہ ہو وہ کوئی آر محسوس ہی نہ کریں میں تو چاہتا ہوں کہ ذرا ان سے پوچھا جائے کہ یہ جو نواز شریف اور یہ جو دوسرے ہیں جن کے لیے وہ اتنے پریشان ہوئے ہیں کہ جی ان کی نہ اہلی کو ختم کیا جائے دیکھتے ہیں اگر سپوز نواز شریف کے جو آس پاس ہیں ان کے خواتین کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جائے تو پھر آپ کیا وہ محسوس کریں گے کیا یہ مزاق ان لوگوں نے بنا لیا اس ملک کا یعنی ان کی نہ کوئی اخلاقیات ہیں نہ کوئی ان کی ویلیوز رہ گئی ہیں نہ ان کو کسی کی عزت کی پرواہ ہے یہ تو سب بلکل جو ہے نا سب یہ لوگ بلکل انہوں نے اس ملک کو یعنی ایسا تباہ و برباد کر دیا ہے یعنی کوئی بھی جو ہے نا شرافت نہ کوئی ویلیوز بہت دکھ ہوتا ہے کہ اگر یہی اسی ڈگر پہ یہ لوگ چل رہے ہیں تو یہ تو دیفنیٹی یہ ملک جو ہے نا بچ نہیں سکتا خدا نہ کرے لیکن یہ بچ نہیں سکتا لیکن یہ دیکھیں نا یہ ان کے خلاف بھی جو ہے نا یہ جو missing persons کے خلاف جو یہ جو خواتین جو آئی ہیں بیچاری بلوچ خواتین بچیاں اور عورتیں اور چند نوجوان چند سو لوگ ہیں ان پر جس قسم کے مظالم ڈھائی جا رہے ہیں وہاں اسلامباد میں اور کس قسم کی ان کی تصحیق کی جا رہی ہے کیا یہ پاکستان کے باشندے نہیں ہیں کیا ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ صرف اور صرف یہ ڈیمانڈ کریں کہ جی خدا رہا ہمیں کچھ انفرمیشن تو دے دو یہ جو missing persons ہیں یہ کہاں ہے یعنی ان کی بھی ان کا بھی مزاق اڑا آیا جا رہا ہے ان کو بھی لانتان کیا جا رہا ہے عجیب و غریب قسم کی انہوں نے situation develop کر لیا ہے بنیادی وجہ دیکھئے یہ ہے کہ ہمیں بھی پتا ہے اور سب کو پتا ہے اور یہ chief justice آپ کو بھی معلوم ہے کہ ان بلوچ یہ جو missing persons ہیں ان کو کس نے disappear کیا ہے یہ سب کو معلوم ہے آرمی نے کیا ہے آئیس آئی نے کیا ہے کوئی آسمان سے کوئی مخلوق تو نہیں آئے کہ وہ اٹھا کر ان کو لے گئے ہیں کسی اور planet پر یہی تو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور اس کے حوالے سے تو 2010 میں باقادہ ایک commission establish ہوا تھا that means کہ government نے تسلیم کر لیا تھا کہ ہاں missing persons کا issue ہے اس کو investigate کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں کئی سارے justices تھے retired justices جو اس commission کو head کر رہے تھے کہاں ہے وہ report کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو کہ ان missing persons کا کیا ہوا ہے یعنی یہ جو ہے نا اس قسم کی ان چیزوں کو justify کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ تو ایک تو یہ کہ جی آپ سیاست کی بات کر رہے نا سیاست میں کہ اگر آوگے تو اس قسم کا تشدد تم پر ہوگا اگر تم wrong side پر ہو وہ تو الگ بات ہے لیکن بلوچستان میں تو جناب وہ سیاست میں تو ہیں ہی نہیں مچھا رہے تو ان کو کس خوشی میں انہوں نے disappear کر دیا ہے اور کیوں ان پر ظلم کیا جا رہا ہے اگر suppose تم سمجھتے ہو کہ وہ terrorists ہیں تو ان پر جناب ان کو charge کر کے کوٹ میں پیش کر دو تمہارے ہی کوٹس میں حالانکہ ان کوٹس سے مجھے تو کوئی امید نہیں کہ یہ کوٹس جو ہے کوئی انصاف میسر کر سکیں گے لیکن کم از کم کچھ باتیں تو سامنے آئیں گی کہ ہو کیا رہا ہے تو وہ بھی نہیں کرنا چاہتے بس الزام لگا دیا ہے ان کا خیال ہے کہ جی جب ہم نے الزام لگا دیا ہے تو وہ بس ہیں اس لیے ان کو ختم کرنا جو ہے ہمارا فرض بنتا ہے یہ بلکل جو ہے نا یہ بلکل فوج جو ہے یہ اب دہشتگردی خود کر رہی ہے پہلے تو وہ دہشتگرد پروڈیوس کرتے تھے اب وہ خود دہشتگردی کر رہے بلکہ کرتی رہی ہے اور جس کو انہوں نے جو ان کو ناپسند ہو اس کو وہ جناب غدار پھیرا دیتے ہیں فاطمہ جنابی غدار تھی مجیب بھی غدار تھا جناب آپ وہاں سے لے کر اس کے بعد پھر بھٹو کے دور میں ولی خان اور بزنجو اور مینگل یہ بھی سب غدار تھے اس کے بعد جناب کوئی بھی تم سبی کو غدار بنا رہے ہو تو آپ محبی وطن کون ہے اور یہ تمہیں کس نے حق دیا کہ تم یہ تمہیں بانٹے رہو کہ یہ محبی وطن ہے اور یہ غدار ہے کس نے تمہیں یہ حق دیا کیا بکواس ہے یہ سر یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی میں کل فیاض باقر کے ساتھ ایک ویلوگ کیا اس نے ویسے ایک بات یہ بڑی اچھی کی اس نے کہا کہ ہم یاسم منیر کو برا بھلا کہتے ہیں فوج کو کہتے ہیں لیکن مہدی صاحب پورے پاکستان کے ہر گلی کوچے میں ہر چپے چپے میں یہ اس طرح کا ایک شیطانی آسم منیر ہر جگہ موجود ہے ہر عدلیہ میں ہر سکول میں ہر کالج میں ہر پولیس میں ہر ہر فوج کی یونٹ میں ہر ادارے میں یہ بھی بڑی بات ہے کہ سر ہمارا پورا معاشرہ اتنا انفیکٹڈ ہو چکا ہے ان شیطانی آسم منیروں سے جو کہ سیمبلزم میں میں بات کرتا ہوں ایک میرا ڈھکن دوست ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہتا ہے یہ کیسے آپ بات کر تو سر یہ معاشرے کی جو تباہی ہے نا آسم منیر اور فائز عیسیٰ سکندر سلطان کاکڑ یہ اکاسی کرتے ہیں کہ پورا پاکستانی معاشرہ کتنی پستی میں گر چکا ہے اور اس کی اس کی جو ایمپرویمنٹ ہے یہ ریفارم ہے یہ کیسے ہوگا بیکوز جو جمشید دستی کی بیوی کے ساتھ انہوں نے کیا اور آپ نے بات صحیح کی کہ اگر یہی جمشید دستی کی بیوی کے ساتھ سرینہ عیسیٰ کو برانہ کر کے اس کو بھی وہی کرتے ایسے چو تو قاضی فائز عیسیٰ کیا کہتے تو سر آخری میں میں ریڈ پپ کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ آگے حالات دیکھ رہے ہیں یہ آپ کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں بیکوز مجھے تو بہت زیادہ ایک خطرے کی شاید جو پیمانہ ہے وہ لبریز ہونے کو ہے لوگوں کا یہ تو بات بینکور صحیح ہے کہ باکستانی معاشرے کو جس طریقے سے کرپٹ کیا گیا ہے ہر لیول پہ دیکھیں نا اگر ہم کہیں کہ جی یہ صرف آرمی یا آسم منیر وغیرہ تو یہ بات صحیح نہیں ہوگی جیسے کہ فیاض باکر صاحب نے فرمایا تھا آپ کے پروگرام میں اس میں پولیس بھی ملوث ہے شامل ہے اس میں جوڈیسری بھی سب سے زیادہ دکھ جو مجھے ہوتا ہے وہ جوڈیسری کی کرپشن کا ہے پھر اس کے بعد ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی کرپٹ ہو چکے ہیں انٹیلیکچول سب کرپٹ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ جو ہے نا پولیٹیشنز کو جس طریقے سے سب بکاؤ مال بنے ہوئے ہیں کاروباری سر کاروباری چھوٹے سے لے کر بڑا کاروباری تک دکاندار ریڈی والے سے لے کر بہت فیکٹری والا بالکل exactly یعنی ہر لیول پہ جو ہے نا برائی اس طرح سے رچ گئی ہے اس معاشرے میں کہ وہ برائی کو برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں بلکہ اگر کوئی کہے کہ جی یہ برائی ہے تو کہتا ہے تم بے وکوف ہو وہ اس کو اس طرح سب دیکھتے ہیں میٹی پاؤ میٹی پاؤ یہ پاکستان ہے یہ جو ہے نا جب اس قسم کی سیچویشن ڈیویلپ ہو جاتی ہے ایک سوسائٹی میں تو پھر اس کے ایک تو یہ کہ اس کے جینے کا کوئی جواز نہیں رہتا اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پھر سوسائٹی زندہ رہی نہیں سکتی مجھے بہت زیادہ خطشہ ہے خدا نہ کرے خدا نہ کرے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ملک جوہنا تباہ ہونے کے دھانے پر کھڑا ہوا ہے دیکھیں انہوں نے کے پی کے میں لوگوں کو اپنا دشمن بنا لیا ہے بلوچستان میں لوگوں کو اپنا دشمن بنا لیا ہے اب تو یہ چیزیں پنجاب میں بھی شروع ہو گئی ہیں سندھ بھی ہوتے رہے ہیں کراچے میں بھی مجھے تو یہ خدشہ ہے کہ یہ خبیص لوگ جو ہیں جو آرمی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر انہوں نے افغانستان سے پنگا لے لیا میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ اگر انہوں نے کوئی ملیٹری آپریشن وغیرہ کر لی وہاں پر تو پھر پاکستان بلکل نہیں بچ سکتا کیونکہ دیکھئے افغانستان کے لوگ غریب ضرور ہوں گے لیکن وہ خدار ہیں وہ انہیں ڈر ہیں اور انہوں نے دیکھئے کتنے سوپر پاورز کے جو ہیں نا دھجیاں اڑا دی ہیں پاکستان تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے آپ لکھ لیں یہ اگر خدا نہ کرے انہوں نے افغانستان کے ساتھ اگر پنگا لیا نا تو یہ فوجی جو ہیں اتنا دور بھاگیں گے ایسٹ کی طرف کے انڈس ریور تو کیا وہ تو واگا بارڈر سے بھی دوسری طرف بھاگ جائیں گے یہ بغلا دیش پھر چلے جائیں گے میں کہتا ہوں کہ خدا اس ملک پر اس کے عوام پر رحم کرے کیونکہ دیکھئے اس کو بہت قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا تھا مجھے تو سمجھ نہیں ہے تھے کیوں توڑنا چاہتے ہیں صرف ایسے ایک سوال آپ سے قرآن کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں میرا جتنا قرآن مجید کا مطالعہ ہے الحمدللہ مجھے ہر جگہ اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی معاشرے کا ذکر فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ذمہ داری معاشرے کو ٹھیک کرنے کی معاشرے کے اپنے لوگوں کے اوپر ہے جب وہ اٹھیں گے تو پھر میری برکت اور میری سپورٹ ان کے ساتھ آئی سر اس پر تھوڑا سا روشید داریں پھر ریپ اپ کرتے ہیں یہ جو قرآن کے آیت ہے سورہ الراز کی ان اللہ لا يغیروا ما بقومن حتی يغیروا ما بانفسن کبھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود یہ فیصلہ نہ کرے کہ وہ بدلنا چاہتی ہے لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے تمہیں وحی کی ذریعہ اپنا پیغام تو پہنچا دیا لیکن آپشن دی ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں اس کو باہر کیاف ماننا ہی پڑے گا اللہ کہتا ہے وَقُلِ الْحَقُمِ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَفْلْيَا وَمَنْ شَاءَفْلْيَا فَمِنْ وَمَنْ شَاءَفْلْيَا حق جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو چاہے اس کو قبول کر لے اور جو چاہے اس کو رد کر دیں اللہ نے یہ چیزیں بلکل واضح کر دی ہیں اب یہ ہم پر منصر ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں یا اس کو رد کرتے ہیں دارہ اگر ہم اس کو رد کریں گے تو اس کی تو اس کی تو کونسیکونسز ہوں گے اس کی سزاہ تو ضرور ہوگی اگلی دنیا میں تو ہے ہی ہے اس دنیا میں بھی ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں یہ بھی کہا کہ جو وہ کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو ان کے جو قابرین ہیں ان کو سب سے پہلے وہ گمراہ کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکامات کو چپلا دیتے ہیں تو یہ ہمارے معاشرے میں اس وقت ہو رہا ہے پاکستان میں سر ہمارے معاشرے میں لوگ تیار ہو گئے یا آپ کا خیال ہے کس چیز کے لیے تبدیلی کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہنڈرڈ پرسنٹ اس کے لیے تیار ہیں یہی بڑے افسوس کی بات ہے کیونکہ دیکھیں نا اگر وہ تبدیلی کے لیے تیار ہوتے تو اس قسم کی جو بدماشیاں ہو رہی ہیں پاکستان میں جس قسم کے بے حرمتی ہو رہے یہ خواتین کی اتنے سارے خواتین کو انہوں نے جیلوں میں رکھا ہوا ہے دیکھیں نا ابھی ایک دو دن پہلے جمشید داستی کی وائف کے ساتھ جو ہوا اس سے پہلے آزم سواتی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس سے پہلے جو ہے اسمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو ہوا مومر خاتون ہے یعنی یہ ساری چیزیں لوگ دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں یعنی اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا جو ہے نا ان لوگوں کی غیرت کہا چلی گئی ہے غیرت تو مر گئی ہے ایک بات کہوں سر ہو سکتا ہے سر کہ یہ جو فیوز ہے ایک یہ شاید لمبا فیوز ہو اور یہ ٹائم لگ رہا ہے پھٹنے کا لیکن یہ جو کہتے ہیں نا جب آگ بھڑکنے سے پہلے ایک چنگاریاں آتی ہیں پھر تھوڑا دعا پھر زیادہ بڑا شولہ پھر بہت بڑا شولہ اور پھر آگ بھڑک پڑتی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ہم اس چل پڑے ہیں آگ کے بھڑکنے آگ میں سمبلزم میں استعمال کر رہا ہوں میں جلنے کے لیے نہیں کہہ رہا لیکن میں کہہ رہا ہوں لوگوں کے اندر شاید وہ ایک جرت آ جائے کہ وہ پھر وہ کریں جو آپ بیان کر رہے ہیں اللہ کرے کہ ان میں حمد آئے کچھ وہ جرت کرے کچھ کھڑے ہوں کیونکہ اس کے بغیر تو انفورچنٹلی کوئی تبدیلی نہیں آئیں گی اور یہ بات لوگوں کو ذہن میں رکھنی ہوگی کہ یہ جو پورا نظام ہے یہ اتنا گندہ ہے یہ اتنا غلیظ ہے کہ اس سے کسی قسم کی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے کوئی کچھ حاصل نہیں ہوگا اور دوسرا یہ کہ اب وہ اٹھ کھڑے ہوں ہمت کریں اس نظام کو تبدیل کرنے کے لئے اور قربانیاں دینی پڑیں گے اس میں کوئی وہ نہیں ہے اس کے قربانی کے بغیر کوئی آپشن نہیں ہے اور جب تک وہ قربانیاں نہیں دیں گے جو لوگ قربانیاں دینے کے قابل نہیں ہیں جو لوگ اپنے اصولوں کے لئے قربانی ان کی خاطر قربانی نہیں دینا چاہتے وہ ان کو ان اصولوں کے خاطر جینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا یہ تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں لوگ اور جگہ یہ ہوا ہے کہ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اللہ تعالی نے انہی کو سرخ روک کیا ہے اس لئے پاکستانی عوام سے میری التجاہ ہے کہ وہ اب حمد کریں اٹھ کھڑے ہوں اور اس پرسودہ نظام کو کھاڑ پہنکیں اور اس کے جگہ ایک منصفانہ نظام عدل پر جو قائم ہو اسلام کے قوانین پر قائم ہو بہت شکریہ سر بڑی مہبانی اللہ تعالی آپ کو حفظ و مان میں رکھے اور یہ جو ہمارے ہر پاکستان میں ایک شیطانی آسم منیر پھیلے ہوئے ہیں ان کے خلاف بھی ہم نے جنگ کرنی ہیں بڑے آسم منیر کے خلاف بھی کرنے چھوٹے چھوٹے آسم منیروں کے خلاف بھی کرنے ہیں آپ کو حفظ و مان میں رکھے پاکستان کی جو حقیقی ازادی کی جنگ لڑنے والی ہیں اللہ تعالی ان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے جو بیچارے قید میں ہیں مصیبتوں میں ہیں پر شمول امران کار ہماری خواتین بچے بوڑے جن کے اوپر تشدد کیا جارا ہے اللہ تعالی ان کی مشکلیں احسان کرے اور بیچارے جو شہید ہو لیں اللہ تعالی ان کے درجات بلند کرے پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات الہی آمین السلام علیکم خدا حافظ بہت شکریہ سر